السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج چیز کے اندر آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہے کافی زیادہ نقصان ہوگا ہے ایک تو جس چیز کا مجھے ڈر تھا وہی ہوگا ہے کیونکہ ابھی آپ بھائیوں کو پتہ میں کھڑوں کا کام کروا رہا ہوں جس وجہ سے میرے جو ہے نا وہ دروازے ابھی تک کھڑوں کے نہیں لگے تنپریلی سے میں نے رکھی ہوئے تھے دو مرگیں آپ اس میں کھل گئے اور وہ بہت زیادہ لڑے ہیں آپ اس میں اور ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہوگی تھی کل تو اس کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی ایک لسانی اور مادی بارہ اور کل تو میں ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ میرا خود جو انا گلہ کافی زیادہ خراب تھا مطلب گولنے میں بڑا مسئلہ ہو رہا تھا آج بھی جو انا میں نے سوچا چلے ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں اور بھائیوں کو اپ ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے مرگیں جو انا آپس میں لڑ پڑے یا کچھ دو تر لڑوا لیتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کس طرح کرنا ہے اور دوسرا آج جو انا بلی نے کافی زیادہ چوزے جو انا وہ ہمارے کھا لی ہیں سمجھ نہیں آئی وہ اس نے کس طرح کہیں اس نے بھی کافی زیادہ نقصان کر دیا تو آپ کو چوزے بھی دکھاتا ہے کہ چوزوں کی حالت کس طرح کیا کچھ تو بچ گئے ہیں ابھی کچھ کے پر اتار دی ہیں کافی زیادہ جو انا اور ساتھ میں آپ کو مرگا بھی دکھاتے ہیں ٹیک ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہی آپ کو نہ بتاتا تو ابھی ما شاء اللہ سے آپ دیکھ لیں کھڑے تو ہمارے تقریباً دوستو کمپلیٹ ہو گئے ہیں آپ دے سکتے ہیں پلسٹر بھی ہو گئے ہیں کھڑے ابھی آج ویلڈنگ والا آئے گا انشاء اللہ تعالی اور یہ جتنے بھی دروازے ہیں یہ سارے وہ لگا دے گا کیونکہ یہ اس سائٹ والے بالکل تیار ہو گئے ہیں تو یہ دروازے ہم نے صرف لگوانے ہیں حالانکہ میں نے بڑے اچھے سے یہ بند کی ہمیں یہ جو آگے لوگ کے راڑ لگائے ہیں یہ بلکل مضبوط ہوئے ہیں مطلب کہ نکل نہیں سکتے سمجھ سے باہر ہے یہ کیسے نکل آئے یہ ماشاء اللہ سے یہاں تک تو ہمارے تیار ہو گیا ان کی چھاتے ڈال دیا کھڑوں کی ابھی یہ تکرم تین چار دن تک یہ بھی کھل جائے گا یہ ہمارے کھڑے بریڈنگ والے جو آنا بریڈر مرگوں کے لئے یہ کھڑے ہمارے ماشاء اللہ سے ہو گیا انتیار ابھی صرف دروازے لگنے والے ابھی آپ کو چوزوں کا پہلے بتاتا ہوں میں یہ دیکھیں اس چوزے کی بھی حالت کافی ضائع خرابی ابھی مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں سے یہ کس طرح جو آنا وہ گلی نے بچے نکال لی اندر سے میری سمجھ سے باہر اتنی سی جگہ اگر آپ بھائیوں کو پتہ یہ پنجرے جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا پنجر ہے تو یہاں سے کیسے لے گی اس کا بھی اس نے ایک پر جو آنا وہ نکال دیا پر تو سمجھ سے آتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں سے وہ نکال گیا ہوگی تو پر کھا گیا ہے چوزہ پورا کیسے نکل گیا ہے تکرم پندرہ بارہ چوزے تھے ہمارے اس کی بھی حالت خراب ہے اس کی بھی حالت خراب ہے مشکل سے ہی بچیں گے اس کا بھی جو آنا پر اتار دیا گیا ہے یہ ڈریگن کے اور گینٹ پکوئے کے اور تھائی کے بچے تھے اور اس کی بھی حالت کافی خراب ہے تین چار چوزے جو آنا وہ بالکل ابھی حالت ان کی بھی نازت ہے تو ابھی تو جیسے اللہ کو منظور تھا اس میں تو کچھ نہیں کر سکتے ابھی جو ہمارا یہ لسانی ہے اس کی بھی حالت آپ دیکھیں ابھی یہ ماشاءاللہ سے کافی حالت تک جو آنا یہ ٹھیک ہو گیا ہے آنکھ اس نے کھول دیا کل تو یہ دکھانے کے قابل نہیں تھا اگر یہ کھلا ہوتا تو اس نے جو آنا مادی پرے کو بھی کانا کر سکتا تھا کیونکہ اس کی بھی آنکھ بند تھی لیکن کافی آتا کہ اس والی سائٹ پر جو آنکھ ہے اس کی ابھی ٹھیک ہو گئی ہے لسانی کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس نے یہاں پہ بلیڈ لگا ہوا خون نکلا ہوا تھا تو یہاں سے اس نے گردن نکالی تھی اور مادی پرہ اس کو مارتا رہا ہے کافی زیادہ باقی لسانی کو کچھ ہی نہیں ہوا اس کے سر کے اوپر اس نے کافی زیادہ اٹیک کیا تھا لڑتے رہے ہیں آپس میں جب یہ دروازہ گر گیا تھا اس کے بعد لسانی تھوڑی دیر لڑت مارتا رہا ہے اس کی آنکھیں جب بند ہو گی تھی وہ ایک سائٹ پر یہاں پہ کونے میں بیٹھ گیا تھا اس کے بعد یہ ہمارا ڈریکن کھل گیا تب میں آ گیا تھا صبح پانچ چھ بجے کا ٹائم تھا اسی ٹائم میں آ گیا تو اس کو یہ ابھی لڑڑا تھا مادی پرے کے ساتھ مادی پرے کو اور اس کو میں نے جلدی سے پہلے پکڑ لیا کیونکہ ابھی یہ نکلا ہی تھا باہر تو اس کو جو نا ہم نے واپس پھر بند کیا حالانکہ میں نے بڑی اچھی سے بند کیا لیکن سمجھ سے بھ بھائی رہی ہے کیسے ہو گیا تو باقی یہ ہے کہ کوئی نہیں اللہ کو جیسے منظور تھا باقی ما شاء اللہ سے کافی عطب جو آنا پڑھیں گے ابھی بڑے ٹھیک ہیں بریڈر چوزوں کا نقصان ہو گیا ابھی اس میں تو میری سمجھ سے بہر ہے کہ بلی لے کیسے گئی اوپر سے میں نے اس کو یہ جو بڑا ترپال اس کے ساتھ فورا فولڈ کیا وقت بلی اندر جائے نہیں سکتی تھی بس پتہ نہیں کیسے چلی گئی ہے اچھا ابھی اس کا ٹریٹمنٹ میں نے کیسے کیا دوستو سب سے پہلے میں نے اس کو جو ہے نا وہ اس کا موشو میں نے اچھی طرح سے صاف کی ہے صاف کرنے کے بعد میں نے اس کی جو جو پائیوڈین کے ساتھ یا سپریٹ کے ساتھ آپ صاف کر سکتے ہیں جو بلیڈ لگا ہوگا اس کے بعد دوستو میں نے اس کو ٹکور کافی زیادہ کی ہے کپڑا ایک لے لیا تھا میں نے اس کو گیلا کر کے اس کو میں نے چلے کے اوپر مطلب کہ توا رکھ لیا اس کے اوپر کپڑا گرم کر کے ساری اس کے سر کے اوپر گلے کے نیچے آنکھوں کی سائٹ پہ اچھی طرح سے میں نے ٹکور کیا ٹک بور کرنے کا طریقہ کریے ہوتا دوستو اگر کپڑا گرم کریں پہلے آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ لگا لے اس کے بعد آپ نے مرگے کے موہ کے اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے کیا اس کے بعد اس کو میں نے جو ہے نا بروفن کی گولی کھلائی صبح ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی آنکھوں کے اندر میں نے یہ پولی فیکس چیوب ڈال لی تھی ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے کام کیا اور ساتھ میں میں نے گروفن کے ساتھ ایک اس کو میں نے فلیجل کی گولی بھی کھلا دی تھی تو فلیجل کی گولی بھی آپ کو میں دیا دوں یہ ہے ایک گولی ہم نے اس کو دوستو فلیجل کی کھلا دی تھی تاکہ اس کے جو ہیں نا پوڑ کا مسئلہ نہ ہو کھانے کے اندر میں نے اس کو صرف فروٹی کے بورے چھوٹے چھوٹے تکرے کر کے وہی جو ہیں نا میں اس کو کھلا رہا تھاuitا صرف اتنا سا کھلا رہا تھا تاکہ یہ زندہ رہے مرے نا کیونکہ اس کا پورٹ بھیجادہ میں نے نہیں بڑھا تھا صرف تھوڑے سے میں نے بھورے کھلا دیا تھا ابھی ماشاءاللہ سے آنکھ اس نے کھول لی ہے ابھی آج اس نے ابھی ازان بھی دی دی حالانکہ کل لڑا تھا تو ابھی اس نے ازان بھی دی ہے لیکن ابھی جو انا اس کو دھوپ میں میں نے کل سارا دن دھوپ نہیں رہا ابھی آج جو انا وہ بادل بنے ہوئے ابھی تک دھوپ تو نہیں نکلی لیکن نکل آئے گی ہے دیکھیں سورج کے آگے بادل بنے ہوئے تو انشاءاللہ جیسے ہی دھوپ نکلے گی تو واپس اس کو جو انا وہ دھوپ کے اندر ہی باندھ آدھی میں نے سائیڈ جو انا وہ چھاؤں بنا دی تھی آدھی دھوپ میں کر دی تھی تو اسی طرح یہ ماشاءاللہ سے کافی حد تک بہتر ہو گیا تو اسی طرح مادی پرے کو بھی تو مادی پرے کی اس سائیڈ والی جو آنکھ تھی دوستے یہ والی سائیڈ والی یہاں پہ نیچے کیل لگا تھا لیکن کہ آنکھ زائیہ نہیں ہوئی کیونکہ مادی پرے کو جو انا کافی اتنی زیادہ چھوڑنی ہے لسانی کو زیادہ چھوٹی ہیں یہ بھی جو انا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے تو ابھی جو انا آج انشاءاللہ دوستو یہ کام جو انا ہمیں میری کوشش تھی جلدی سے جلدی کام کمپلیٹ ہو جائے لیکن پھر بھی تائم لگی جاتا ہے لیکن جس چیز کا مجھے ڈار تھا نا یہی مرگوں والا اگر ان کو ٹوکری کی نیچے بھی بند کرتے ہیں چاروں طرح سے ڈام بھی دیتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں سے یہ ابھی یہاں پہ ہم نے دروازے بغیرہ یہاں پہ سارا کچھ کیا ہوا اسی جگہ پہ ہمارے چوزے تھے وہ آج بلی پتا نہیں کہاں سے آئے گی اتنی مدل کے دوسری تیسری مدل کے اوپر جو انا بلی پھر آ جاتی ہے بلی کی وجہ سے پہلے بھی میں ڈسٹرپ تھا لیکن وہ پھر بھی آ جاتی ہے ابھی دروازہ بھی ہمیں یہ مانٹی والی سائٹ کا دروازہ بھی لگا دیا تاکہ بلی اوپر نہ آئے تو یہ بس ابھی انشاءاللہ دروازہ بھی بند کر دیں گے ابھی میں سوچ رہا ہوں ان کے اوپر جو انا کچھ شیٹ بغیرہ بنا دوں گا تاکہ ہمارے جو انا چوزے یہاں پہ گھومے جو چیل بغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک نہ ٹھڑے تو اسی طرح دوستو اگر ہم نے پرندے رکھے ہیں تو نقصان بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے شوک کے ساتھ ساتھ سارا کچھ چلتا ہے لیکن ایک دفعہ اچانک اگر اس طرح کوئی مسئلہ ہو تو پھر بڑا بندہ ڈسٹرپ ہوتا ہے ابھی انشاءاللہ د دوستو میری کوشش تھی کہ میں آپ بھائیوں کو شوک بھی کر رہا ہوں لیکن گلہ بھی میرا بڑا زیادہ خرار تھا کل تو یہ پرندے دکھانے کے بھی قابل نہیں تھے مادی پرہ پھر بھی کچھ بہتر تھا لسانی کی عالت بہت زیادہ نازک تھی دوستو اگر یہ آپ بھائیوں کو لگے کہ بٹھے وغیرہ کر رہے ہیں اس طرح کی اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی جو چیزیں میں نے آپ بھائیوں کو بتائیں یا وہی دینی اس کے لعب آپ یہ اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ کھلی مطلب کھلے لڑتے کھلے لڑتے تو سفیر جو آنا گھردن کے اندر کیل وغیرہ لگتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جس کی وجہ تھا ہم ٹانکے لگا لگا لیتے اگر پھٹ جاتا لیکن وہ مسئلہ نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے جو آنا ان کی ٹریٹمنٹ کی ہے ماشاءاللہ سے نیچے سے کچھ مسئلہ نہیں ہوا صرف اس کا سر تھا تو سر کی جو آنا ہم نے بڑی ٹکور کی ہے جتنی زیادہ ٹکور کریں گے اتنا جلدہ جلدی آپ کا پرندہ ٹھیک ہوگا ٹکور کرنے کا طریقہ آپ نے ایسی ہو کے کرنا گھنٹا آدھا گھنٹا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے دوستو اسی طرح ہی ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے دوستو جس چیز سے مجھے فائدہ ہوئے میں آپ بھائیں کو وہی بتاؤں تو جب بھی پرندے لڑ پڑتے ہیں ان دوستوں کو پتا ہے جو لڑواتے ہیں وہ جس طرح ٹریڈمنٹ کرتے ہیں تو ان کو آپ پوچھئے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے پرندے لڑوانے کے بعد ان کی کیر کرنا بہت ہی مشکل ہوتی ہے تو ابھی ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے پرندے بلکل ٹھیک دعا کی جائے گا انشاءاللہ دلہ جیسے یہ پرندے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ بھائیں کو شو کرواتا ہوں آج میری پوری کوشش ہے کہ پہلے میں اپنا یہ کام کمپیٹ کروں اس کے بعد پھر ریگلر انشاءاللہ دلہ ویڈیو بناؤں گا ابھی یہ ماشاءاللہ سے کافی حد تک جو بہتر ہو گیا تو اس کی آنکھ کے اندر جو پولی فرکس ٹوب لازمی ڈالنی ہے کافی زیادہ دوستو چیزیں ہوتی ہیں لیکن نورمل یہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ آپ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ دلہ ٹھیک ہے دوستو تو ابھی انجاز ہو جائیں پھر انشاءاللہ دلہ نیکس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو لیے آدھر ہوتے ہیں اچھی اسی ویڈیو لے کریں تو بھائی کو دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں سب تک کیلئے اللہ حافظ